کچھ میری کچھ اپنی سنا جو سوچا ہے اوپے دکھا ہو رہی ہے روشہ صبح ہو رہی ہے مریم کی صبح السلام علیکم گوڈ مارنگ پاکستان میں آپ کی نمی ازبان مریم امو فاروق مریم شو سے ہم بات کریں گے کہ سکن جو ہمارا سکن ڈل ہو جاتا ہے اس کو ہم بہتر کیسے کہ سکتے ہیں اچھا جی تو سب سے پہلے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ میں پاس رینج of things available ہوتی ہیں شاوڑڈ کلنزز بھی ہوتے ہیں ماس بھی available ہوتے ہیں اور فیس پوچھ بھی ہوتے ہیں فیس پوچھ میں نے خاص طور پر ان خواتین کے لیے بنایا جن کو جن کو سیٹس فیکشن نہیں ہوتی کہ فیس میں جھاگ کے بغیر بھی کوئی چیز کے لیے ان کو اتنی آدت ہوتی ہے سابن لگانے کی تو ہم نے آپ کے لیے ایسیل ایس فری پروڈکس بنائے ہیں جیسے کہ آپ کے skin کو وہ سکریپ آف نہیں کرے گا پیرابین فری ہوتے ہیں آپ کی سکن پر یہ ساری چیزیں جنٹل ہوتی ہیں اچھا تو ریجیم میں سب سے پہلے آپ کو جب آپ اپنا فیس واش کر لیتے ہیں اس کے بات آپ آتے ہیں پاوڈر ٹرینجر پہ اس کو آپ پانی میں مکس کر کے فیس پہ ایک پیک بنا کے ایک سے دو منٹ کے لیے صبح اور شام لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے چہرے پہ ایک نیچرل نکھار آ جاتا ہے پرائٹنس آ جاتی ہے اور آپ کا سکن ایون ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سے آپ ایک نیچرلی کانفیڈنٹ فیڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ جیسے کہ سردیاں چل رہی ہیں تو اس حساب سے ہم نے کچھ جیل فارمیلیشن بھی ہماری جو الویرہ پیسٹ ہیں اور کچھ ایسی فارمیلیشن بھی ہیں جو ہماری سیرمز ہیں تاکہ سکن پہ ایک نیچرلی ریڈینس آئے آپ کے جب آپ کلینزر لگا لیتے ہیں اس کے بعد آپ ماس لگائیں گے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں دو ترہ کے ماسک اویلیبل ہیں وارٹر میلن ماسک کیونکہ سکن بہت ری ہائیڈریٹ ہوتا ہے اور زیادہ آپ کی سکن کو نارشمنٹ نہیں مل رہی ہوتی تو آپ وارٹر میلن ماس لگائیں گے اپنے کلینزر کے بعد اور اس کے بعد آپ لگائیں گے ہماری جلز جسنا کہ میری فیوریٹ جو ہے وہ ہے ٹیومریک جل یہ نیچری آپ کے چہرے پہ ایک گلو لاتی ہے یہ ٹیومریک کی انٹی بیکٹیریل فنکشنز ہوتے ہیں آپ کے چہرے کو نکھارتا ہے آپ کی بیکٹیریہ کو دور رکھتا ہے ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے تو یہ چیز آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لگائیں گے جی جو ہماری سیرم ہے گلوٹا گلو سیرم یا گلوئنگ سیرم یہ دونوں آپ مکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ بینیفیت سے سکن پہ ایک نیچری ریڈینس ہوتی ہے اس کے نیچری کھچاوا لگتا ہے اور اس میں کالیجن ہوتی ہے پوسٹیڈ کالیجن ہوتی ہے تاکہ آپ کو سکن اور زیادہ ٹائٹ اور ریفریش رہنگے اور جو آپ کی پیگمنٹیشن اور ڈلنس سے ہو رہی ہوتی ہے وہ گلوڑا گلو اس کو کمپلیٹلی ختم کر دیتی ہے جیسا ہے it tapers off gently ٹھیک ہے نا تو جب آپ یہ لگا لیں اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے اپنی آئل بیس سیرم تو یہ ہو گئی ڈل سکن کو مینٹین کرنے گا اور اگر آپ کو بیچ میں کوئی بیچی سواری لگتی ہے تو آپ ہلکا سا روز وارٹر سپری کر سکتے ہیں اور سپری کرنے کے بعد تیشو سے ڈیپ کر لیجئے یہ ساری چیزیں جب آپ لگا لیں گے تو اس کے بعد آپ کو سن بلوک لگانا ہے دن کے ٹائم رات کے ٹائم نہیں پر دن کے ٹائم بہت ضروری ہے تاکہ دھوپ کی شواہوں سے آپ کا سکن بلکل بھی خراب نہ ہو چہرے پہ زیادہ گلو لانے کے لیے چہرے کو ایک ٹونٹ کا کرنے کے لیے چہرے کے پر خوبصورتی لانے کے لیے پپایا ماس آج کل پپایا کا سیزن ہے پپایا بہت زبردست ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں آپ کی سکن کے بیکٹیریا کو دور رکھتا ہے آپ کی سکن میں نیچرل کالیجن پروڈیوز کرتا ہے آپ کی ایکنی کے لیے پرفیکٹ چیز ہوتی ہے آپ کی ڈرنس کو دور کرتا ہے تو یہ بھی آپ ایک سے دو منٹ کے لیے لگا سکتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ آپ کی سکن کو فائدہ ہوگا پپایا ماس آپ کو دن میں دو دفعہ لگانا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جو آج میں ٹاپک آپ کے ساتھ دسکرس کرنے والی ہوں وہ بہت ہی کومن ٹاپک ہے یہ پرابلم زیادہ تر فیمیلز میں ہوتا ہے اس کمپیر ٹو مین لیکن یہ پرابلم جو ہے جن لوگوں کو زیادہ اوبیسٹی ہو یا جن کے کوئی جوائنس کا پرابلم ہو ان لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے جو ریشو ہے وہ زیادہ خواتین میں ہے اس بیماری کا نام ہے آپ میں سے بہت زیادہ لوگ اس لفظ سے فیمیلیر بھی ہوں گے یہ بیسیکلی گھٹنوں کا مسئلہ ہے جس میں جو آپ کے جو دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ایک کشن ہوتا ہے جو کہ دونوں گھٹنوں کی ہڈی کو آپس میں رگڑ نکھانے دیتا جب وہ بیچ میں جو کشن ہوتا ہے جب وہ ختم ہونے شروع جاتا ہے کارٹلے جسے بولتے ہیں اس کی سپیس ختم ہونا شروع جاتی ہے تو دونوں گھٹنیں آپس میں رگڑ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ شدید درد ہونا شروع جاتی ہے اس کی بیسیکلی چار سٹیجیز ہوتی ہیں جو پہلی دو سٹیجیز ہوتی ہیں وہ آپ ایزلی کور کر سکتے ہو فیزیو تھرپی سے اور سمٹائنز آپ میڈیسنز بھی یوز کر سکتے ہو لیکن میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ میڈیسن سے منع کرتی ہوں اور جو تیسری سٹیج ہوتی ہے آسٹیو آرثرائٹس کی وہ ذرا تھوڑی ڈیفکلٹ ہوتی ہے جو اسے ریکاور بھی کر جاتے ہیں اگر وہ ریگلرلی سٹیو تھرپی کریں اور جو پریکوشنز بتایا ہوتے ہیں ان کو فالو کریں پر جو فورٹس ہوتی ہے آسٹیو آرثرائٹس کی اس کو ریورس کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کی نی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے آپ کی سرجری ہی کی جاتی ہے تو جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بولتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اگر آپ کو کوئی پین ہے تو اپنے پین کو ماسک مت کریں بلکہ اس کا کاوز دیکھیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ سم ٹائم جب ہم اپنی پین کو ماسک کر رہے ہوتے ہیں اور ماسک کرتے کرتے ہیں ایک چھوٹا سا پرابلم ہوتا ہے کہاں سٹیج ون سے انسان سٹیج پور پہ چلا جاتا ہے پین کلرز کی طرف مت جائیں کیونکہ پین کلرز کے سونر اور لیٹر سائیڈ افیکس ہوتے ہی ہوتے ہیں پین کلرز کاکہ اپنی پین کو ماسک نہ کریں بلکہ اپنی پین کی کاؤز دیکھیں کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے اور خاص طور پر یہ میں میسیج دینا چاہوں گی ہماری پاکستانی گھریلو خواتین کے لیے ان کو بے شک درد بھی ہو رہا ہے وہ پین کلرز کھا کے ہیں اپنے درد کو اگنور کر کے اپنا کام کرتی ہیں تو میں ان کو یہی ایڈوائز کرنا چاہوں گی کہ اپنے پین کو یا آپ کا جو بھی پرابلم ہے اس کو اگنور نہ کریں کیونکہ ایک چھوٹا سا بھی درد آپ کو ایک سرجری کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور آسٹیو ارتھرائٹس تو آج کل بہت کامن ہوا ہے یہ آپ کو مٹاپے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ویٹ ہے تو بھی آپ کے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے گٹنے کے جوائنٹ ہے انہوں نے ہماری پوری باڈی کا ویٹ اٹھایا ہوتا ہے تو جن لوگوں کا مٹاپے ان لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے تو اپنی لائف کو ہلدھی بنائیں جوگنگ کیا کریں ایکسرسائزز کیا کریں اور اپنی لائف کو جتنا بہتر ہو سکتا ہے ایکٹیوٹیز کریں تاکہ آپ کی لائف ہلدھی ہو آپ کی باڈی ہلدھی ہو موسیٰ جو آفیس ورکرز ہیں وہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتے ہوں کہ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد اپنی پوزیشن کو چینج کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر بات کریں ہڈیوں کی تو ہڈیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کی کیلشیوم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اگر آپ کیلشیوم کی بات کریں تو موسیٰ راکٹرز آپ کو میڈیسن ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کیلشیوم کی میڈیسن لگ دیتے ہیں اور جیسا کہ میں کشمش میں ہوں اور یہاں پر ہر چیز جو میں فیس پر لگاتی ہوں بالوں پر لگاتی ہوں ہر چیز اورگینک ہے تو کیلشیوم کے لیے بیسٹ ہے کہ بجائے کہ آپ میڈیسن کی طرف جائیں آپ سمپلی نان کی اوپر جو اکثر وائٹ سفید آپ تل دیکھتے ہیں اگر وہ تل آپ ڈیلی کا ہاف تی سپن لیں تو آپ میں کبھی بھی کوئی بھی کیلشیوم کی کمی نہیں رہے گی اور آپ کی ہڈیاں بلکل مضبوط رہیں گی اور اس کے علاوہ دودھ دہی کر استعمال کریں نیچرل اور ہیلوی ڈائیٹ اور فیس کی اوپر بھی یوں کیمکل والی چیزیں نہ ہی یوز کریں تو بہتر ہے کشمش یوز کریں say no to chemical and say yes to کشمش organic کشمش موسیقی 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 ہمارس ملتی با ہمارس موسیقی موسیقی آج کی اچھی بات کشمش کے ساتھ مصبت رویہ کے بارے میں ہم بات کریں گے مصبت رویہ کیوں ضروری ہے وہ اس سے ضروری ہے کہ مصبت رویہ رکھنے سے آپ کی ذہنی اور جسمانی دونوں چیزیں بہتر ہوتی ہیں آپ بہتر فیل کرتے ہیں اس سے آپ کے اردگرد کا محول بہتر ہوتا ہے جو آپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بہت فرق پڑتا ہے آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایک پوزیٹیف ایٹیٹیوٹ رکھیں ہر چیز کے ساتھ ہر وقت اپنی ناکامیوں سے انسان کو سیکھنا چاہیے جو آپ چیز غلط کر رہے ہیں یا کچھ غلط ہو جاتا ہے اس سے آپ سیکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کن چیزوں کو فالو کرتے ہیں آپ کو کوشش کرنا چاہیے ان کی کامیابی دیکھیں وہ کس طرح فالو کرتے ہیں اکثر جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں دنیا میں ان کے اندر پوزیٹیف ایٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہر روز ایک نیا دن ہوتا ہے ہر روز آپ پوزیٹیف ایٹی سے دن کا آغاز کر سکتے ہیں شکریہ بہت زیادہ ہوتا ہے موسیقی